اسلام علیکم گائز امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھا ہوں تو آج کا ویلوگ جو ہمیں بنانے جا رہی ہوں وہ ایمازون جاب کے بارے میں ہے جو کہ ایمازون ڈیلیوری سروس ہے اس کے بارے میں تو ہم کرنے جا رہے ہیں ایمازون کی ڈیلیوری تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جو لوگ ایمازون میں جاب کرتے ہیں وہ بھی اپنا اپنا ایکسپیئرینس نیچے مجھ ریکمینڈ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا کیسے ایکسپیئرینس ہے دیکھتے رہیے اس پورے ویلوگ کو تاکہ آپ جان سکیں کہ کہاں کی ڈیلیوری ہمیں ملی ہیں ہم کہاں ڈیلیوری کرنے جا رہے ہیں اور ہم کیسے اس کو کرتے ہیں کتنا ڈائم لگتا ہے اور مشکل ہے یا آسان یہ سب جاننے کے لیے رہیے گا میرے ساتھ تو میں آگے آپ کو سب کوچھ دکھاتی رہوں گی کہ کیسے پارسل ہوں گی کہاں کہاں تک پارسل دینے ہیں کیا ایکسپیئرینس ہوتا ہے آج کے بارے میں تو دیکھتے رہیے تو یہ ہے امازون فلیکس جہاں سے ہم نے پارسل ریسیو کرنے ہیں اور جہاں جہاں ہم نے ڈیلیوری کرنا ہے وہ تو ایک آپ کے پاس اپ ہوتا ہے موبائل میں جس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پارسل اس اس جگہ کے ہیں اور ساتھ میں ان پارسل کے اوپر بھی جہاں پہ آپ نے ڈیلیوری کرنا ہے نیم اور اڈریس لکھا ہوتا ہے زیاری بات عیوہ تو سب کو پتا ہوگی پر پھر بھی میں آپ کی انفرمیشن کے لیے بتاتی جا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور کوٹ سکین کرتے ہیں جو کہ ہم کر چکے ہیں تو یہاں سے اب بہت سارا رشتہ آپ نے پہلے دیکھا بھی بہت سارے بندے جو اپنے پارسل لے کر چکے ہیں اپنے پارسل اٹھا رہے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنے دیتے ہیں پارسل زیادہ ہوں گے یا کم ابھی اس بارے میں کچھ نہیں بتا تو یہ ہے ہماری پریویس ڈیلیوری کے بیگ جو کہ ہم اس پت نہیں پھینک کر گئے تھے تو ابھی ہم ساتھ لائے ہیں جو کہ زائری بات ہے گاڑی میں تھے تو میں نے سوچا ہمیں پھینک دیتی ہو کیونکہ ابھی ہمیں نئی پارسل رکھیں پارسل ابھی انہیں میں رکھیں گے گاڑی میں تو ہم نے کر لیا ہے ریسیو اپنے پارسل تو اب ہم جا رہے ہیں پارسل کو ڈیلیور کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ کیسا رہے گا یہ سفر تو گائز پہنچ کے ہیں ہم اپنی پہلی ڈیلیوری پہ جہاں پہ ہم نے ڈیلیوری دینی ہے تو آپ کو دکھاتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کی کیسے بندے ملتے ہیں یا کیا ہم کی ریوی ہو گیا ہم نے یہاں پہ دے دیئے ہیں ہم نے پہلے پارسل جو کہ بہت ہی اچھا انسان تھا یہاں کے لوگوں کے مجھے اقادت بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ جب بھی انہیں ملتے ہیں دیکھتے ہیں بڑی اچھی سی پیاری سی سمائل اور بڑا ورم سا ویلکم کتے ہیں جیسے کم از کم آپ کا دن تو بڑا نہیں گزرتا بہت اچھا گزرتا ہے تو دیکھیں بڑا ہی پیارا ویو یہاں کا اور آج تو بہت ہی زبردست موسم ہے یہاں پہ جیسے آپ بھی سوچ رہنگی کہ لوڈے لکھا کر رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ ابھی لوگوں کے گھروں کی ویڈیو تو میں نے بنانی نہیں ہے نہ میں بنانے سے رہی یہ نہ میں سٹاپ دیکھ کر گیرا جو وہ میرے پیچھے پیچھے Jahre ہمارے کی ویڈیو کو یوٹوب پہ Tiger گا رہی ہے egenwo Culture یہاں پہ یہیں ساست Pe pants اور روڈ بھی ایک جیسے ہیں ہم اس وقت ہیں ہم اس وقت کون اس جگہ پہ ہیں ہم اس وقت دلپڈ میں ہیں دیکھیں گیور کم رہا ویلوگ ایک ستوں پہ ہما را تیسرا سٹاپ جہاں پہ ہم نے پارسل دیئے ہیں تو اس ٹاپ کے تھے چار پانچ پارسل جو ہم دے چکے ہیں تو ابھی ہم اگلے سٹاپ کی طرف جاتے ہیں جو کہ آئے تھے کہ آخری سٹاپ ہے اور اس کے بعد ہم چاہیں گے اپنے گھر اور آمینہ اور یوشفہاشن بھی سکول سے واپس آ چکے ہوں گے یہاں پہ آئے ہیں ہم اپنے اگلے سٹاپ کے لیے یہاں پہ ہم نے اگلا سٹاپ دیا ہے یہاں کے بھی کچھ ہی پارسل تھے تو ابھی دینے کے بعد ہم جا رہے ہیں اپنے آخری سٹاپ پہ آخری سٹاپ پہ ان ٹو مینٹ ان ٹو مینٹ ویل بی دیر پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں آپ کو ساتھ سی سلیتی جائے رہی ہیں ہم جا رہے ہیں اور تھوڑا موچہ آپ خود سے سمجھیں اور باقی آپ خود بھی سمجھیں ہم کہاں پہ جا رہے ہیں بسکلی مجھے یہاں کے چیزوں کا ہود نہیں بتا کہ ہم واقعی میں کہاں پہ جا رہے ہیں ہاں جہاں پہ موسم جو ہے اچھا ہے مطلب نہ گرمی ہے اور نہ سردی ہے ویسے میں نے تو کالے کپڑے پہنے میں تھے تو مجھے کافی دوت لگ رہی تھی پہلے پر ابھی جائے کافی موسمت چھو گئے ہاں پہ یہاں کے موسم کا ویسے بھی سمجھ نہیں آتی اب کچھا پہ جائیں گے تو آپ کو لگے گے بارش ہو رہی ہے کچھ جگہ پہ گرمی ہوگی کچھ جگہ پہ سردی ہوگی مطلب ہر جگہ کا اپنا موسم ہے ترہا یوکے ہے ہر جگہ کا اپنا اپنا رنگ ہے تو یہ لائٹ جو ہے رڈ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ کرنا پڑے گا ویٹ تو آپ ان لائٹ کو کروس نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ لگے ہوتے ہیں کیمرے تو کیمرے میں اگر آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں جب آپ کی مہمار نوازی کرتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اتنے لمبے چکروں میں پڑھنے سے صبر کریں اور اپنے ٹائم پہ جائیں سو 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 ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی چلوں بہتر ہے میں آپ کو دکھاتی چلوں سو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی چلوں یہاں کیا کیا ہے کیا کیا ہے ویسے مجھے بھی دکھ نہیں پتا کہ یہاں پہ میں اکثر دیکھتی ہوں چیزوں کو میں آتی باہر بہت کم ہوں ہم کبھی کبھی جاتے ہیں یا ہاں پہ مجھے اتنا شوق نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ آپ جا چکے ہو تو دوبارہ اسی جگہ کا انتہاب نہ کر آپ کسی بیسی اور جگہ کو چنو تاکہ آپ کو دیکھنے میں مزا بھی آئے مجھے تو ابھی ہمارا آخری سٹاپ جس کا پوسٹ کوٹ غلط تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیں غلط لوکیشن پہ لے آیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رائٹ لوکیشن کون سی ہے تاکہ ہم اس کو سی جگہ پہ دروپ کر سکیں کیونکہ یہاں پہ تو کوئی نظر نہیں ہی آ رہا ہے یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں شاپس یا شو روم ہو جا رہا ہے اب اسے کے لئے یہاں ہم دروپ کرنے سے رہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا پوسٹ کوٹ ہے جس پہ ہم کو دروپ کرنا ہے سرچیں 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 چیزیں سرچیں کیا ہے ایسے اکثر ہوتا ہے ایسے ایسا ڈیلیوریز میں لوگ اپنے ایڈریس کو یہاں پہ ایڈریس کا بہت بہت مطلب اسیو ہوتا ہے پیچھے بھی کچھ ڈیلیوریز میں ایسا ہوا لوگ ایڈریس جو دے دیتے ہیں وہ اکثر انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کا پوسٹ کوٹ یہ والا تھا تو وہ مطلب بے ٹکے ہی ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں جب ڈیلیوری کرنی ہو تو ڈیلیوری ڈرائیور کو بہت مسئلہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے ڈیلیوری آرڈر کریں آپ کوئی چیز تو پلیز کوشش کیا کریں کہ آپ اپنا ایڈریس سے ہی لکھیں ڈیلیوری ڈرائیور جو ہے ایکزیک ٹائم پہ آپ کی ڈیلیوری آپ تک پہچا سکیں بغیر کسی رش کے ابھی دیکھیں کہ یہ ابھی پوسٹ کوڈ کو ڈھوڑنا اور پھر واپس لوکیشن ایڈ کرنا اور پھر ابھی نہیں پتائے ہاں سے کتنی دور ہے آپ کے نو مینٹ اپنی مزید دور جو کہ دو مینٹ تھی ابھی ظاہری بات رہے ہیں یہاں پہ تو کوئی ڈیلیوری بندہ کر کیونکہ یہاں پہ تو کوئی گھر ہے نہیں ہے اور یہ شور روم والے تو ہم سے ڈیلیوریاں منگوانے سے رہے تو ابھی لگیں گے نو مینٹ مزید وہاں تک پہنچنے کے لیے تو خدا کے لیے بندوں خدا کے پہلی اچھا سا صحیح طرح سے ڈریس ڈال دیا کرو تاکہ ہمیں بھی مشکل نہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی آسانی سے مل جائے ابھی دیکھیں یہاں پہ دوپ ہے یہاں پہ مجھے سب سے زیادہ مزید کا جو view لگتا ہے وہ ہمیشہ ہی آسان کا ہوتا ہے کیونکہ جو بہت ہی اس کی پیاری سینری بنتی ہے جب بھی آپ پکچر لے رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں تو بڑا ہی زبردست قسم کا یہ view دیتا ہے آسان تو ابھی ہم نے اپنا فاؤن کر لیا ہے چینج کیونکہ وہ جو دوسرا فاؤن تھا وہ موسٹلی ڈیلیوریز میں ایبوز ہوتا ہے کیونکہ تو یہاں پہ آپ جب بھی روڈ پہ دیکھیں گے تو گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آئیں گی کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن روڈ خالی نظر آئی ہو بسی صرف کووڈ کے ٹائم پہ بھی روڈ خالی نظر آتی ہے تو ہمیشہ آیا کی لائف بہت زیادہ بیزی 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 ہار بندہ اپنے کام میں کوئی ادھر باگ رہا ہے کوئی ادھر باگ رہا ہے جیسے روڈ پہ کوئی نہ کوئی گاڑی ہوگی اور جب کووڈ کا ٹائم تھا تب یہ ہی روڈ ہے جو بلکل سنسان کوئی گاڑی نہیں کوئی بندہ نہیں بہت ہموشی اکثر کبھی آپ آئے نکلو تو آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا ایک بھوکنگ نہیں اس گل فرد ہی ہے تو یہ اس کے پر ووکنگ روڈ کے لکھا ہوا ہے ایسے دیکھیں اگر ہم اپنے کامری کو فون کی طرف کرتی ہوں تو وہ لوکیشن کو سہی طرح کیپچر نہیں کر سکتا ہے بہتا جیس ہم سیکیورٹی ریزن یا کچھ تو ہم گل فرد میں ہی ہیں تو ہم جا رہے ہیں اپنے آخری سنب کی طرف جن کا پوسٹ کوٹ گلت ہو گیا تھا تو اگر وہ میری ویڈیو کو دیکھے بعد میں تو تو پلیز برائے مربانی نیکس ٹائم اپنا جو ہے پوسٹ کوٹ سہی طرح ڈالیے گا تاکہ ہمیں مسئلہ نہ ہو ہمیں کیا کسی بھی ڈرائیور کو مسئلہ نہ ہو تو فون کر لیا ابھی ہم نے یہ والا چین فیٹیورز کی بیٹری ہو گئی تھی لو اور وہ کام والا فون تھا جیسے کہ یہاں پہ آپ کو جاب کرتے ہیں یعنی ڈلیوریس کی سپیشلی تو آپ کو ایک ڈلیوری کے لیے گاڑی اور فون مست رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں بڑے ہی کھجل ہوتے ہیں اور اگر اپنی مہنگی گاڑی اور اتنا مہنگا فون لے گی تو وہ جلدی سے خراب ہی ہوگا تو یہ ہے رینج روبر کا گراج جس کے سامنے ہم گزر رہے ہیں بس ہم سامنے سے گزر سکتے ہیں ہم ہم ہی دیگزر سکتے ہیں کیونکہ ہم نہ ان چیزوں کو بس دور سے دیکھ سکتے ہیں دور سے بیسے اچھی ہوتی ہے نا پاس آج ہی تو قدر نہیں ہوتی ہم یہی سوچ کرنا بس اپنے دل کو تسلیح دے لیتے ہیں کہ مہنگی چیزیں دور سے اچھی لگتے ہیں لے لو تو پھر قدر ہتم ہو جاتی ہے نا نہیں ہم تو اس کے بہت پاس آرہی ہیں تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ہم دور سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بہت پاس آرہی ہیں میں دور سے بھی دیکھتے ہیں پاس آنچوں کو پھر بھی دیکھتے ہیں جو دور سے دیکھتے ہیں پاس آو دیکھتے ہیں میں دور سے دیکھتے ہیں میں تونے کری نسے ہنک کوئی راہتیں ملتی ہیں نسی ہماری ڈیلیوری ہو گئی ہے ہتم ہم نے سارے پارسل بہت خوبی بہت نہایت اچھے طریقے سے تمام جگہ پہ پہ پہنچا دیئے ہیں ہم نے ایک وقت سے پہلے پہنچا دیئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف کیونکہ ہم نے آمنا لوگوں کو سب سے پک کرنا ہے ہمارے ساتھ ہاتھ رہی ہیں اور دیکھتے رہی ہیں آج ہی ہیٹیو رہنگ یہ ہے لیچی 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 لسی یہاں بنا آپ کو ہر چیز بہت اچھی مل جاتی ہے ہمارے ساتھی بہت اچھی ہے ایسے مو سلیلی فوت اچھا ہوتا لیچی لیکن جو روڈا جو روڈا ہے روڈا ہے جو روڈا ہے خیلی روڈا ہے آپ کو روڈا ہے جو روڈا ہے یہ جو اسمان کا ویو آتا ہے ہر ویڈیو میں چار چاند لگا دیتا ہے سچ میں میں ہوں ابھی میں تو ہرن کے باہر ایسے میں اندر بھی گئی تھی مجھے کوئی خواس چیز نظر نہیں آئی تو اس لیے میں باہر آگئی دیکھیں تھنڈی تھنڈی خواہ اوپر سے چمچماتی دوب ابھی میں ویڈ کر رہی ہوں اپنی سیسٹر کہ وہ مجھے آئیں یہاں سے پک کرنے اور کھو میں گھر جاؤں یا پھر آگے جہاں بھی ہم نے جانا ہے کیونکہ یہاں سے تو مجھے کوئی خواس چیز ملی نہیں ہے خواس چیز کیا رہی ہی ملی بس کچھ خواس نہیں لگا کیونکہ شاید تو یہاں پہ اس وقت میں بیٹھ کر رہی ہوں اور سورج کھیل رہا ہے آنکھ مچولی کبھی بادلوں میں آ جاتا ہے اور کبھی باہر کبھی سردی کر بھی گرمی والا سین ہو رہا ہے تو ایسا ہی یہ کچھ موسم یہاں کا بلکل کچھ لوگوں کی طرح جو ایسے ہی اپنے رنگ بدلتے رہتے ہیں تو یہ جیسے ہی بادلوں سے باہر آئے گا تو کوئی اتنی پیاری سی اچھی سی دوپ ہوگی ویسے تھنی تھنی ہوا میں بھی دوپ کا اپنا ہی مزہ ہے اور سورج کی آنکھ مچولی بھی جو ہے نا جو بڑا ایریٹیٹ کریں گے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس ٹائم یہاں پہ روڈ بھی کافی بیزی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہے سکول کا ٹائم کیونکہ بچے سکول سے چھوڑتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اپنے بچوں کو پک کرنے کے لیے تو یہ موسٹلی جو سکول کی مین روڈ ہے ایسے یہ روڈ موسٹلی والی روڈ یہ موسٹلی بیزی ہی ہوتی ہے تو ابھی سورج پھر چھپ گیا ہے بادلوں کے بیچھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ہے ساتھ تو ٹھنڈی ہوا اور سورج بادلوں کے بیچھے چلا جاتا ہے تو کافی زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو پھر میں انتظار کرتی ہوں واپس کہ کب بادلوں سے باہر آئے گا تو ہم یہاں پہ آگئے ہیں واپس ایمازون کے سٹیشن پہ جہاں پہ ہم نے وہ بیگ پھینک دے ہیں جو فروزن چیزوں کے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے پاس اگر ٹائم ہو تو ہم واپس پھینک جاتے ہیں اور کبھی کبھی نہ ہو تو پھر وہ گاڑی میں رہتے ہیں جب نیکس چاپ کے لیے پاتے ہیں تو اب تب پھینک سکتے ہیں تو ابھی کرنی ہے انہیں نیکس چاپ تو اس لیے یہ بیگ یہاں پہ پھینک جائیں گی پھر اس کے بعد میں جاؤں گی گھر اور گھر میں بچے ہوں گے تو بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزاروں گی اور پھر کھانے پینے کا کچھ کریں گے تو دیکھتے ہیں میں تو گئی ہوں کافی تھک می گاڈ اصل میں موسم جائے جیسے ہی چینج ہونا شروع ہوتا ہے تو میلی تبیت ہو جاتی ہے کافی میں آگی ہوں گاڑ واپس تو یہ دیکھنے ہیں دونوں آئی پید اور ہاشم اپنا سبک پڑا تھا جس کی وجہ سے اسلام علیکم کیا حال ہے good how was your day good did you miss me how much lot really i miss you too تو آج کی vlog کو ہم یہی پہ ہتم کرتے ہیں باہر موسیل پھر ہو گیا ہے تھنڈا تھنڈا یعنی تھنڈ ہو گئی ہے تو next vlog تک کے لیے کرتے ہیں آپ کو bye bye اللہ حافظ اپنا حیاء رکھیں گرہمی دعاوں میں ہمیں یاد رکھی ھا ٹھیک ہے